ہلو می ڈیئر فرنڈز ایکچلی آج میرے ساتھ ایک بہت ہی زبردست گھٹنا ہوا آج مجھے پلیس والوں نے پکڑ لیا اور اس گھٹنا سے مجھے لائف کا ایک بہت ہی زبردست لیسن سیکھنے کو ملا تو ایکچلی میں بیہار کے ارڈیا ڈسٹرک کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں اور میں آج جا رہا تھا اپنے کالیج ارڈیا کالیج ارڈیا میں اپنے فرس سیمیسٹر کا ریجسٹریشن کرانے کے لئے تو جب واپس ہوا تو کچھ نیدہ ٹائپ لوگ جانے والے تھے تو پولیس والوں کا وہاں پہ ڈورا تھا اور پولیس والوں نے مجھے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے مجھ سے پستاج کرنے لگے ایک تو سب سے پہلے جب جس نے مجھے پکڑا اس نے بولا کہ جاؤ اپنے بڑے افسر کے پاس بھیجا کہ اس کے پاس جاؤ تو ایکچلی پولیس والے ایک تو ایگنور کرنے میں استاد ہوتے ہیں یہ میں نے ہاں سکھا تو پہلے انہوں نے مجھے ایگنور کیا جب میں نے بار بار ریقویسٹ کی تو پھر مجھے لائے بولا کہ مجھے پوچھا کہ کیا کرتے ہو تو میں نے بولا کہ سر اسٹوڈنٹ ہو میں اپنے کالیج کا ریسٹریشن کرانے کے لئے ہوں تو بولا کہ اچھا اپنے پارٹ ون کا ریسٹریشن کرانے کے لئے ہوں ایکچلی میں میں سیکلوجی کا اسٹوڈنٹ ہو اور بی اپارٹ ون میں ہوں تو بولا کہ کس سے کیا تو میں نے بولا کہ ٹویلتھ میں نے میت سے کیا تھا کون کون تا سبجیکٹ میں نے بولا کہ میت فیجکس کیمسٹری اردو اور انگلیش تو اس نے مجھے اس سے سوال پوچھا کہ بینزین کا فرمولا بتاؤ تو تھنکفلی مجھے بینزین کا فرمولا آتا تھا تو میں نے بتا دیا سی سکس اس سکس اس نے پوچھا کہ اچھا انوارگینک کیمسٹری میں بینزین کا فرمولا کیا ہوتا ہے ایکشلی مجھے نہیں معلوم تو میں نے بولا اور اس نے پوچھا کہ اگر یہ بتا دو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو میں نے بولا سر نہیں پتا مجھے کیمسٹری میری بیک ہے تو بولا کہ کون سا سبجیک جدہ سٹرونگ ہے تو میں نے بولا کہ سر ایکشلی مجھے سائنس میں پہلے انٹریس تھا لیکن اب بالکل انٹریس نہیں ہے تو بولا کہ اچھا سائکلوجی پڑھتے ہو میں نے یس سر سائکلوجی کی سپیلنگ بتاؤ تو میں نے سائکلوجی کی سپیلنگ بتائی اس کے بعد اس نے فیلوسفی کے کوششن کرنا ہے سٹارٹ کر دی میں نے بولا کہ سر میں نے فیلوسفی نہیں پڑھی یہ مجھے نہیں معلوم تب اس نے بولا کہ اچھا اپنے کالج میں جو ریسٹریشن کرایا ہے اس کا اس کے پیپر دیکھاؤ تو میں نے جب پیپر دکھانے کے لئے اپنے بیگ کھولا تو بیگ سے اس نے میرا ایک بوک دیکھ لیا ایکچلی میرے بیگ میں ایک بوک تھا بوک کا نام The Way of the Superior Man اور اس بوک کو دیکھنے کے بعد وہ بولتے ہیں کہ اچھا تم اس کو پڑھتے ہو ہم نے یس سر تو پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا دیکھو میں نے لائف میں سکھا ہے کہ دو لوگوں سے کبھی بھی Oversmart نہیں کرنا چاہیے اور نہیں بننا چاہیے ان لوگ کے سامنے ایک تو ڈاکٹرز اور ایک تو پولیس والے ہیں پتہ نہیں کیوں لیکن اگر آپ ان لوگ کے سامنے Oversmart بنتے ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ لوگ کچھ آپ کو اُلٹا جواب دیتے ہیں بہت تگری طریقے سے یہ میرا ایکسپیرینس رہا تو میں نے اپنی لائف کا greatest lesson سکھا ہے کہ جب بھی آپ کہیں پہ فز جاتے ہو جب بھی آپ کو کوئی پکڑ لیتا ہے کسی مشکل میں فز جاتے ہو تو اس وقت آپ کو confident بننا چاہیے اس وقت آپ کو confident رہنا چاہیے اور آپ brave رہنا چاہیے لیکن maximum لوگ اسی وقت اپنا confidence lose کر دیتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ بھائی میں کہاں فز گیا ہوں اور اسی وجہ سے ان لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی جس situation میں فز گیا ہوں وہ اور بھی تو آپ اس situation کو handle کر سکتے ہو easily اور آسانی سے کیونکہ جب آپ اپنا confidence lose کر دیتے ہو تو آپ پھر ڈر جاتے ہو آپ کے اندر ڈر آ جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا اس کو میں handle نہیں کر پاؤں گا یہ کونسی problem آگی لیکن وہیں آپ اگر confident رہتے ہو تو پھر آپ کے اندر وہ ہمت آ جاتی ہے اور جب آپ confident رہتے ہو تو آپ bold بن جاتے ہو آپ brave بن جاتے ہو اور آپ ایسی لگی آپ کو میری life کی چھوٹی سی story ایک funny story اور جو listen میں نے سیکھا کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اپنا important feedback ضرور دیں تاکہ میں improve کر سکھوں this is فرحان چمیمی thank you so much